اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عاصف علی ٹی وی دوستو دور حاضر میں کنسٹرکشن کامپنیز تعمیرات کے لیے ایسے ایسے آلات کا استعمال کر رہی ہیں جو کام میں سمارٹ تیز اور جدید ہیں یہ جدید ایکیوپمنٹس نہ صرف کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں بلکہ لیبر بھی گٹھاتے ہیں آج کے مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پانچ ایسے ہی لیٹسٹ کنسٹرکشن ایکیوپمنٹس جو آپ کو حیران کر دیں گے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک جیو ویب روڈ دوستو آج کل ویسے تو ایسی کئی جدید ٹکنالوجیز مدارف ہو چکی ہیں جو روڈ کنسٹرکشن کو آسان ترین بناتی ہیں انہی ٹکنالوجیز میں ایک چیز جیو ویب روڈ بھی ہے یہ ایک کمال کا 3D نیٹ ہے جس کا استعمال روڈ بنانے میں کیا جاتا ہے اس ٹکنالوجی کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان جگہوں پر جہاں روڈ بنانے کے لیے نیچے جگہ میسر نہ ہو مثلا ریتلی زمین گلی زمین اور ریلوے ٹریک والی زمین اسے تیار کرنا نہایت آسان ہے میز نیٹ کو پکڑ کر کھینچنا ہے اور اس کے اندر میٹیریل یعنی مسالہ ڈالنا ہوتا ہے اس کے استعمال سے مستقبل قریب میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام نہایت آسان ہو جائے گا اس کا خرچہ بھی زیادہ نہیں ہے یعنی یہ طریقہ نائے سازگار اور موسر ہے نمبر دو فلور برک ڈیزائن دوستو کنسٹرکشن کی دنیا میں یہ ہے ایک اور انقلاب جس کا نام ہے فلور برک ڈیزائن کس نے سوچا ہوگا کہ یہ عام سا دکھائی دینے والا جگار مستقبل میں اتنا ناغذیر ہو جائے گا یہ دراصل ایک لوہے سے تیار شدہ سانچہ ہے جو فٹوپار ڈیزائن بنانے کے لیے کام آتا ہے اس سانچے کو پہلے روڈ پر بچھا دے جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سیمن مسالہ ڈالا جاتا ہے کنکریٹ بننے کے بعد راج مستری اسے اوپر سے ہینڈ ٹروول یعنی گرمالے کی مدد سے بلکل پلین کر دیتا ہے پلین کرنے کے بعد کاریگر اس فلور برک ڈیزائن کے سانچے کو نہایت احتیاط سے اٹھا لیتا ہے جس کے بعد نیچے سے ایک خوبصورت ڈیزائن نکلتا ہے نمبر تین راک اینڈ رولر دوستو دیگر ماندہ ٹولز کی نسبت یہ ٹول بھی استعمال کرنے میں نہایت آسان اور آرام دے ہیں اس کے ساتھ ایک لمبی روڈ لگی ہوتی ہے اس رولر کو کیری کرنے کے لیے جس کے مدد سے ہم اسے آگے بیچے سیمٹ پر پھیر سکتے ہیں اسے گیلے کنکریٹ پر پھیرنے کے بعد ایک بہت ہی مزے کا ڈیزائن ملتا ہے نمبر چار پیو برک لائنگ مشین دوستو سڑکوں پر ٹائلز بشانے کے لیے یہ ایک اور بہت کمال کی مشین جس سے نام دیا گیا ہے پیو لائنگ برک مشین کا یہ ایک ربوٹک مشین ہے جسے آپٹیمس ایچ ایٹیٹ کا نام بھی دے جاتا ہے یہ ایک پرو ہاف کمپنی ہے یہ مشین سائز میں زیادہ بڑی نہیں ہے ٹائلز کو فکس کرنے کے لیے انہیں بلوکس کی صورت میں ایک جگہ رکھ دے جاتا ہے اور باری باری ایک ایک لیئر کو نہایت احتیاط سے فکس کر دے جاتا ہے فٹوات بنانے کے لیے یہ مشین ایک بہترین آپشن ہے کیونکہ آپٹیمس ایچ ایٹ ایٹ نہ صرف کام کی رفتار کو بڑھاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس میں صفائی بھی لے کر آتی ہے نمبر پانچ سٹینسل کونکریٹ ڈیزائن ویسے تو دیکھنے میں یہ ایک عام سا ٹیپ والا ڈیزائن ہے مگر در حقیقت یہ ایک کمال کا جگار ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے سڑکوں کو بہترین ڈیزائن اور سٹائل دینے کے لیے اس ڈیزائن کی خاص بات یہ ہے کہ اسے لگانے میں زیادہ مشکت درکار نہیں ہوتی جب سمنٹ گلہ ہوتا ہے تو اس ٹیپ کو تھوڑا سا دبا کر ساتھ چپکا دے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے تب اتا لیا جاتا ہے جب سمنٹ سوک جائیں یہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی اور ڈیزائنس میں بھی آتی ہے جس کے بعد سڑک کا حلیہ مکمل بدل جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف ویڈی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کل لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ